انٹرنیٹ اور دیگر جدید دیجٹل آلات کی طاقت کا مظاہرہ ہم نے گزشتہ سال ایران، لاتینی امریکہ اور دنیا کی دیگر مقامات پر ہونے والے مظاہروں میں دیکھا تھا ان مظاہروں میں شریف بہت سے مختلف آرہ رکھنے والے بلوگرز نے حال ہی میں امریکہ میں سابق صدر جارج بوش کے نام پر سردن میتھوڈیسٹ ہنیورسٹی میں قائم کیے گئے انسٹیٹیوٹ میں شرکت کی جس کا افتادہ سابق صدر جارج بوش نے کیا نہ سکے لیکن انہوں نے انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سکائپ کے ذریعے شرکت کی بلوگر آلک کاؤسلاوکسکی نے روس میں جاری اس تحریک کو بیان کیا جس میں بلوگرز اسٹر سے بینیاز ہو کر کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے بلوگز کے ذریعے اپنے رائے کا اصحار کرتے ہیں چینی بلوگر آئسیک ماو کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں سینسرز ان مختلف اور رائے بلوگرز کی اوپرٹیوی آوازوں کو پکڑنے میں ناکام ہو رہے ہیں مگر ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے تحتیق دان ایتن زکرمن کا کہنا ہے کہ چینی سینسرز انٹرنیٹ پر موجود مواد کو زبردستی بلوگ کرتے ہیں مگر وہ ایک اور کام کر رہے ہیں جو کہ ایک طرح سے جرم ہے وہ متبادل پلیٹ فارم بنانے والوں کی حوصلہ حفظائی کر رہے ہیں چین میں انٹرنیٹ سارفینز حکومت کی پسندیدہ ویب سائٹس پر تو جا سکتے ہیں چینی حکومت یوٹیوب کی ویڈیوز کو تو بلوگ کرتی ہے مگر ساتھ ہی اس کا متبادل یوکو ڈاٹ کام کی صورت میں دیتی ہے جس پر سیاسی مواد شایہ نہیں کیا جاتا رابرٹ کیورا ایک نیچے ادارے فریدم ہاؤس سے وابستہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے انٹرنیٹ پر مظاہروں کی تصاویر دیکھنے کے بعد انٹرنیٹ کی بینٹویت کم کر دی تھی ہم نے گزشتہ سال جون میں ہونے والے الیکشن کے بعد دیکھا کہ وہ انٹرنیٹ پر کھڑی نظر رکھے ہوئے ہیں جو لوگ آن لائن یا پھر اپنے موبائل کی ذریعے پیغام پھیجتے ہیں وہ انہیں محض چند ہی گھنٹوں میں گرفتار کر لیتے ہیں شام سے تعلق رکھنے والے بلوگر آہد الہندی کو اس کے انٹرنیٹ پر پھیجے کے پیغامات کی باداش میں ایک ماہ کی جیل ہوئی اب وہ امریکی ریاست میری لینڈ میں رہتا ہے اور جمہوری سرکرمیوں میں حصہ لیتا ہے اس کا کہنا ہے کہ شام میں بلوگرز کو ابھی بی بابندیوں کا سامنا ہے یہانے سے قبل میں نے ایک انیس سالہ لڑکی کی گرفتاری کی خبر سنی تھی جو کہ ہائی سکول کی طالبہ تھی اور اب سکول کے بجائے وہ جیل میں ہے شام میں بہت سے بلوگرز کے ساتھ ایسا برطاؤ رکھا جا رہا ہے اور انہیں وکیل کی سہولتی بھی ہوئی اثر نہیں وینسویلہ سے تعلق رکھنے والے ایکٹیویسٹ ڈی لامان ٹی وینسویلہ کی صدر ہوگو شاویز کی خلاف لاؤک سیکھتے ہیں انہوں نے دیگر چند ساتھوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ اولڈ پیداوٹ سنسرشپ تشکیل دیا ہے ہماری نمائندگی بیچ سے زیادہ ممالک میں ہے اور ہم سب اظہار کی آزادی کو بنیادی حق مانتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے اس پر سمجھوتا کر لیا تو آپ دیگر انسانی حقوق سے بھی سمجھوتا کریں گے کولمپیہ سے تعلق رکھنے والے ایکٹیویسٹ آسکر موریل گیوارا کا کہنا ہے کہ فیس بک کے ذریعے لاکھوں لوگوں سے تعلق اور انہیں مارچ کے لیے منظم کرنے نے ان کی زندگی کو بدل ڈالا ہم نے جب لوگوں کو منظم کیا اور لوگوں کی طاقت کا مظاہرہ دیکھا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ کوشش جاری رکھ کر اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں سائبر ڈیسیڈنس ڈاٹ آر کے ڈائریکٹر ڈیویڈ کی ایس کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل ٹکنالوجی میں سیاسی منظر نامہ بدلا ہے انٹرنیٹ نے لوگوں کو جتا کر دی ہے وہ ہم نے انسانی تاریخ میں نہیں دیکھی اب واقعی ایک وقت میں دنیا کے لاکھوں افراد تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں مگر ذاتی ٹکنالوجی کا زیادہ استعمال مولک کی ثابت ہو سکتا ہے مگر انٹرنیٹ کی طاقت کے پاوجود اس کانفرنس میں شریک باز ماہرین کا کہنا تھا کہ سیاسی تبدیلیوں کے لیے ملاقاتیں اور ذاتی رابطے بہت ضروری ہیں مائیک او سولومن کے ساتھ مدیحہ انفر ارتفیو اے